بندے پرسوٹم ایک دن ایک ماں نے پرم دیال سیسی ٹھاکڑ سے پوچھا کہ بھگوان تو چھمتہ سالی ہیں وہ جو چاہے کر سکتے ہیں پھر بھی منصف کے تکلیف کو کیوں نہیں کم کر دیتے ہیں اس اتر میں سیسی ٹھاکڑ جی کہتے ہیں کہ منصف کے تکلیف کو دور کرنے کے لیے بھگوان کی کیا ہو سکتا ہے یدی منصف سویم دکھ سے تران پانا چاہے تو پا سکتا ہے بھگوان نے ایسا کوئی ویدھان نہیں دیا ہے کہ منصف کو دکھ پانا ہی ہے منصف کوپت پر چل کر اپنی چیشتہ سے ہی سویم دکھ پیدا کرتا ہے جب دکھ آگھیرتا ہے یدی وہ اس سمیں اس سے تران پانا چاہے ایوام اس کی اکچھا یدی آنترک ہو تو پتھ بھی اس کے لیے کھولا ہے مگر بھگوان کے راج میں ایک ویدھان یہ بھی ہے کہ منصف کرم کے جریے ہی جو چاہتا ہے بھگوان وہی منجور کرتے ہیں اس لیے کرم کے جریے کوئی دکھ ارجن کرتا ہے تو اسے بھی وہ اسوکار نہیں کرتے اس کے ویپریت کرم کے دوارہ ہی اسے دکھ دور کرنا ہوگا کرنے کے سوا صرف بولنے یا چنتہ کرنے کی بات کو محتو نہیں دیتے ہیں ہم دکھ نہیں چاہتے ہیں آچرن کے دوارہ ہی اس بات کا پریچے دینا پڑے گا پھر بھی سب کچھ کے باوجود جیوں کے پرتی ان کی اسیس دیا رہتی ہے تب ہی تو دنیا ٹکی ہوئی ہے اور ٹکی رہتی ہے یا دی منس بھگوان کے پرتی انمکھ رہتا ہے تو اسے سویدھا یہ رہتی ہے کہ اس عوضی میں وہ ایک ان مادنہ کے بیچ رہتا ہے معمولی دکھ کشت اسے اتنا ابھیبوت نہیں کر سکتے آنند کا بودھ اس میں اتنا رہتا ہے کہ دکھ اسے کابو ہی کر سکتا ہے اس کے علاوہ بھگوان سیوا کی بدھی رہتی ہے اس لیے دکھ کشت کو بھی وہ ان کی سیوا میں لگا دیتا ہے اتہ وہ اسے چوٹ کھا کر پڑا نہیں رہتا برا کے جریے جتنا بھلا کیا جا سکتا ہے ویسا ہی وہ کرتا ہے وش کو بھی امرت بنا لیتا ہے بھگتی بڑی جبردست چیز ہے وہ منس کو بدھی دیتی ہے عدبود سکتی دیتی ہے اور دکھ مات رہی خراب نہیں ہے ایک طرح کا دکھ ہوا ہے جو پرویرتی کے انسار کام کرنے کے فلس روپ آگھیڑتا ہے اور دوسری طرح کا وہ دکھ جو تپسیہ کے لیے ہوتا ہے تپسیہ کے لیے جو دکھ ہے وہ منس کی سربدھی کا کارن بنتا ہے سہانہوتی پروس ہو کر یدی منس کو دکھ سے چھٹکارہ دلانا چاہیں گے تو اس کی انتی ختم ہو جائے گی جیسے پرکچھا میں پاس کرنے کے لیے بچوں کو بہت محنت کی ضرورت ہے اس محنت میں کشت ہوگا ہی یدی ہم سوچیں کہ میرا بچہ اتنا کشت کیا برداست کر سکے گا اتنا پڑھنے کی جرورت نہیں تو اس سے جو ہونے کا ہے وہی ہوگا وہ مرکھ ہی رہ جائے گا اس لیے انتی پانے کے لیے کٹھوڑ تپسیہ کرنی چاہیے میری بھی اکشہ ہے کہ ہر وقت کٹھن تپسیہ کے بل پر رہے اس میں منس کو جتنا ہی کشت ہو یدی سواست ٹھیک رہے تو یہ سب دیکھ کر مجھے سکھ ملتا ہے کشت جھیلنے کا ہمارا بھیاس کمتا جا رہا ہے ہم ایاس ہو گئے ہیں اس جڑتا کو دور کرنے کے لیے منس پر بہت کچھ دائت و کابود لات دینے کی چرورت ہے اس سمیوہ تقلیف اٹھانے میں ہی سکھ انبھو کرے گا جائے گروہ